وصافاتِ صفا فضا آجراتِ زجرا فتا آلیاتِ ذکرا اِنَّا آئِلَاهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَغْزِ وَمَاعَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشَارِقِ اِنَّا زَيَنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِعِنَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفُوزًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَعَارِدٍ لَا يَسَّمَّؤُونَا إِلَى الْمَلَائِ الْعَالَى وَيُقْزَفُونَا مِنْ كُلِّ جَعَانِبٍ جُهُورًا وَلَهُمْ عَزَابٌ وَآصِبٌ إِلَّا مَنْ خَتِفَ خَتْفَتَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ سَعَقِبٌ فَسْتَفْتِهُمْ اَهُمْ اَشَدُ خَلْقًا اَمْ مَنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِنْ تِينِ اللَّا آزِبْ فَلْعَجِبُتَا وَيَسْخَرُونَا وَإِذَا آذُكِّرُونَا فَلَقْرُونَا وَإِذَا آرَوْا آيَا آتَنْ يَسْتَصْرِخُونَا وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحِرٌ مُبِينٌ اَذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا آمَنْ اَئِنَّا لَا مَبْعُوسُونَ اَوَا أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْنَا هُمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَا زَجْرَةٌ وَاہِدَةٌ وَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا حَذَا يَعُومُ الدِّينِ حَذَا يَعُومُ الفَسْلِ اللَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ قُحُشِرُ اللَّذِينَا زَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعَابُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَحَادُوهُمْ إِلَى سِرَاقِ الْجَهِيمِ وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسُؤُولُونَ وَمَا آلَكُمْ لَا تَنَآسَرُونَ بَلْ هُوْمُ الْيَوْمُ الْمُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَا بَعَضَهُمْ أَلَى بَعَضٍ يَتْسَالُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَآتُونَنَا أَنِ الْيَمِينَ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانَ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا تَاغِينَ فَحَقَّى عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَزَائِقُونَ فَأَغَضَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا آغَابِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْأَزَابِ الْمُسْتَشِرِكُونَ إِنَّا كَذَالِكَ نَفَعَلُوا بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا لَا آهُوْ يَسْتَقْبِرُونَ وَيَقُولُونَا أَيْنَّا لَتَآرِقُوا آلِهَتِنَا آلِ شَائِرٍ مَجْنُونَ بَلْ جَاءَا بِالْحَقِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَزَائِقُ الْعَظَابِ الْعَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعَامَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِسِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعَالُومٌ فَوَعَاكِهِ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاكِ النَّئِيمِ عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَ عَاسِمْ مُعِينَ بَيْزَاءً لِلِذَّاقٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَعُولٌ وَلَا آهُمْ أَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِنْدَهُمْ قَاسِرَاءُتُ تَرْفِعَنٌ كَانَّهُمْ بَعَيْزٌ مَكْنُونَ فَأَقْبَلَا بَعْضُهُمْ أَلَى بَعْضٍ يَتْسَالُونَ قَالَا قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَا لِي قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْأَلِيُّ الْعَظِيمِ عَيَّا 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 عَوْزُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ اِنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورِ صَافَات یہ سائیتیس نمبر کا سورہ ہے اور مکہ میں نازل ہوا تردیب کے لحاظ سائیتیس نمبر کا ہے اور اس کی ایک سو بیاسی آیتیں ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے باقاعدہ طور پر صفے باندھنے والوں کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں تقریباً سترہ طریقے کی قسمیں کھائی ہیں اور انہی میں سے ایک قسم یہ ہے صفے ہیں صف تو آپ سمجھتے ہیں جیسے نجمات میں لگتی ہیں نماز میں لگتی ہیں ایسے ہی باقاعدہ طور پر صفے باندھنے والوں کی قسم پھر مکمل طریقے سے تنبیہ کرنے والوں کی قسم تنبیہ کہتے ہیں کسی کو روکنا ٹوکنا منع کرنا اس کو کہتے ہیں تنبیہ متنبع کرنا آگاہ کرنا خبردار کرنا تو جو لوگ آگاہ کرتے ہیں ان کی قسم پھر ذکر خدا کی تلاوت کرنے والوں کی قسم بے شک تمہارا خدا ایک ہے اللہ تین قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے صفے باندھنے والوں کی قسم تنبیہ کرنے والوں کی قسم ذکر خدا کی تلاوت کرنے والوں کی قسم اب یہاں کے اوپر ایک فٹ نوٹ ہے شاید اس میں کچھ اور بھی ہو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قسم کا استعمال ہوا ہے اور مفسرین نے اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں انہیں مختلف وجہیں بیان کی ہیں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ قابل قسم مخلوق کی عظمت کا اعلان ہے یعنی قسم کھا کے خود جس کی قسم کھائی جاری ہے اس کی عظمت بتائی جاری ہے اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ ملائکہ کی رشتداری ثابت کرنے والوں کو تنبیہ ہے جو لوگ اللہ سے یا ملائکہ کی رشتداری ثابت کرتے ہیں کہ ملائکہ جو ہے وہ ہوریں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور غلمان اللہ کے بیٹے ہیں اس کو ایک طریقے سے اس کی نفی ہے اس کا انکار ہے تو یہ ملائکہ کی رشتداری ثابت کرنے والوں کو تنبیہ ہے کہ وہ ہمارے معمور ہیں قرابتدار نہیں ان کو ہم نے معمور کیا ہے معمور کا مطلب یعنی ان کو ایک جگہ کے اوپر مہین کیا ہے وہ ہمارے کوئی قرابتدار نہیں رشتدار نہیں ہیں چوکیدار چوکیدار ہوتا ہے رشتدار رشتدار ہوتا ہے تو ایک طریقے سے یہ ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے چوکیدار ہیں یہ اس کی رشتدار تھوڑے ہیں کوئی اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ کا ظاہر کہا لم یلد و لم یولد جب لم یلد و لم یولد کہہ دیا تو ختم سارے رشتے ختم ہو گئے پھر اس سے بڑھ کے کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے لیکن بظاہر سب سے واضح بات یہ ہے کہ پروردگارِ عالم کو جس قسم کے جس قسم کے مطلب کی وضاحت کرنا ہوتی ہے اس کی تمہید میں جس قسم کے مطلب کی وضاحت کرنا ہوتی ہے اس کی تمہید میں اسی طرح کی قسم کا استعمال کرتا ہے اور اس سے اس نکتے کی وضاحت مقصود ہوتی ہے کہ مثلا ملائکہ تو ہماری عبادت اور اطاعت کر رہے ہیں اور تم ہماری خالقیت کا بھی انکار کر رہے ہو یہ نکتہ واقعین قابل غور ہے کہ تم جن کی رشداری بتا رہے ہو تو وہ تو خود ہماری عبادت کرتے ہیں وہ خود ہماری اطاعت کرتے ہیں جس کو ہم نے کہا سجدے میں رہنا وہ سجدے میں ہے جس کو کہا رکو میں رہنا وہ رکو میں قیام میں رہنا قیام کا عرش اٹھائے رہنا وہ عرش اٹھائے ہوئے کربلہ کا تواف کرتے رہنا وہ تواف کر رہا ہے تو وہ تو ہماری اطاعت گزار رہے ہیں اور تم جو رشداری ثابت کرتے ہو تم ہمارے مخالب بنے ہوئے ہو اور تم ہمارے مقابلے میں کسی اور کو خدا بنائے ہوئے ہو تو وہ تو ہماری عبادت اور اطاعت کر رہے ہیں اور تم ہماری خالقیت کا بھی انکار کر رہے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ملائکہ کے مقابلے میں اور تمہارے بہکانے والوں کا وہاں گزر بھی نہیں ہے جہاں ملائکہ مستقل طور پر قیام کرتے ہیں وہاں تو تم جا بھی نہیں سکتے ہو تم پھٹک بھی نہیں سکتے ہو اب اس کے بعد بے شک تمہارا خدا ایک ہے وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا پروردگار اور ہر مشرق کا مالک ہے مشرق کہتے ہیں پورپ کو اب یہاں سے مشرق کدھر ہے کدھر مشرق ہے اب آپ یہاں سے اور آگے چلے جائے تو مشرق کہاں ہوگا اس کے پیچھے اور چلے جائے تو مشرق کہاں آئے گا ایسی پورا آپ راؤن کرتے جائیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مشرق کا مالک جہاں تک تم جاؤ گے مشرق ہم جب کہتے ہیں مشرق تو یہ تو ہمارے لحاظ سے مشرق ہوتا ہے ورنہ کسی کے لحاظ سے مغرب بھی ہے یہ جس کو ہم مشرق کہہ رہے ہیں یہ کسی کے لحاظ سے مغرب ہے اور بے شک اور انہیں بے شک ہم نے آسمان اور دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے سجا دیا ہے اس دنیا کے آسمان کو ستاروں سے ہم نے سجایا ہے بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین بنا دیا ہے اور انہیں ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے کوئی بھی شیطان پھٹک نہیں سکتا ہے آسمانوں تک آسمانوں تک کوئی شیطان خود قرآن کہہ رہا ہے قرآن کا اعلان ہے ہم نے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے کہ اب شیاطین آلمِ بالا کی باتیں سننے کی کوشش نہیں کر سکتے اور وہ ہر طرف سے مارے جائیں گے بچپن میں جب کوئی ستارہ ٹوٹتا تھا تو کہہ دیکھو شیطان مارا گیا ہے دیکھو وہ جب ہوتا نہیں کبھی آپ اب یہاں شہروں میں وہ چیزیں نہیں دیکھتی ہیں اور نہیں محسوس ہوتی ہیں اب دیہاتوں کی زندگی میں وہ سب چیزیں جب گرمیوں میں لیٹی ہے تو دیکھتی تھی وہ کہ ایک دم سے ایک ستارہ آیا اور نیچے ایک کی طرف تو کہہ دیکھو ستارہ ٹوٹا ہے تو گھرم سب کہتے ہیں کہ شیطان مارا جا رہا ہے جب کوئی شیطان اوپر جانے کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر گرز پڑتا ہے یہ وہ ہے یہ ستارہ نہیں ٹوٹا ہے شیطان مارا گیا ہے تو یہاں کے اوپر کہتے ہیں کہ انہیں ہر سرکش شیطان سے حفاظت تذریعہ بنا دیا اب شیاطین آلمِ بالا کی باتیں نہیں سننے کی سننے کوشش نہیں کر سکتے اور وہ ہر طرف سے مارے جائیں گے حکانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے علاوہ اس کے جو کوئی بات اچک لیں تو اس کے پیچھے آگ کا شولہ لگ جاتا ہے بہرحال اس میں جو قرآن میں جو بیان ہے اس سے ایک تائید تو ہوتی ہے کسی نہ کسی لحاظ سے کہ اگر کوئی بات سننے کے لیے جائے بھی تو اس کے پیچھے آگ کا شولہ لگا دیتے ہیں آپ کا شولہ لگ جاتا ہے اب ذرا ان سے دریافت کرو پوچھو یہ زیادہ دشوار گزار مخلوق ہیں یا جن کو ہم پیدا کر چکے ہیں ہم نے ان سب کو ایک لسدار مٹی سے پیدا کیا ہے پکنے والی مٹی لسدار جس کو ہمارے ہاں یہ زبان میں چکنی مٹی یا پتنا بولتے ہیں اس مٹی سے کی جس سے برطن بنا جاتے ہیں چکنی مٹی سے اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اب ذرا بلکہ تم تاجب کرتے ہو اور یہ مذاق اڑاتے ہیں اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو قبول نہیں کرتے یہ سب کفار و مشرقین کی باتیں ہو رہی ہیں کیسی کیسی وہ لوگ باتیں کرتے تھے رسول اللہ کے سامنے اور ان کو اس قرآن کے ذریعے سے کیسے کیسے رسول اللہ اللہ کے خکم سناتے تھے اور جواب دیتے تھے اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو قبول نہیں کرتے اور جب کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں جب کوئی نشانی ان کو دکھائی جاتی ہے تو پھر مذاق اڑاتے ہیں اور جب اور کہتے ہیں یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے جب بھی اول تو خود کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہو تو موجزہ دکھاؤ اور جب وہ نبی موجزہ دکھا دیتا کہتا ہے وہ ایمان لاؤ گے ہاں کا ایمان لے آئیں گے اور جب دکھا دیتا تو کہتے ہیں تو جادو کر دیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور اور کہتے ہیں اور کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے میں نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت مرز کیا تھا کہ رسول اللہ جب مکہ گلیوں میں نکلتے تھے اور قیامت کی بات کرتے تھے تو لوگ تعجب کرتے تھے تو مزاہ خوراتے تھے یہ پتہ نہیں دیکھو یہ بھی دیکھ کے آئے ہیں ابھی مرے نہیں اور پتہ نہیں کہاں سے وہاں کی خبریں لے کر آئے ہیں کہ وہاں یہ ہوگا وہاں یہ ہوگا یہ لگتا کہ دیکھ کے آئے ہیں کبھی کبھی ہوتا نہیں اپنے سماج میں بھی کہ کسی کو ذرا سا کچھ بتاؤ تو گیتا کہ دیکھ کے آئے ہو کیا ابھی جب ہوگا تب دیکھا جائے گا اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں تو یہ کفار و مشرقین رسول اللہ کے سامنے آکے ایسی باتیں کرتے تھے یا آپس میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو یہ قیامت کی بات کر رہے ہیں لگتا کہ دیکھ کے آئے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہڈی ہو جائیں گے کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے کہہ دیجئے کہ بے شک اور تم زلیل بھی زندہ تو کیے جاؤ گے اور زلیل بھی ہو گے بے شک کہہ دیجئے کہ تم اور تم زلیل بھی ہو گے یہ قیامت تو صرف ایک للکار ہوگی للکار نہ کہتے نہیں للکارو تو قیامت تو صرف ایک للکار ہوگی جس کے بعد سب دیکھنے لگیں گے یہ کیا ہو گیا اچانک کوئی چیز کوئی آواز آ جائے کوئی ایک دم سے کچھ ہل جائے تو کہتے نہیں سب لوگ چوکننا ہو جاتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے قیامت بھی ایسی آئے گی کہ لوگ ایک دم سے حیرت پر جائیں گے یہ کیا ہو گیا قیامت تو ایک للکار ہوگی جس کے بعد سب دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس یہ تو قیامت کا دن ہے بے شک یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم لوگ اٹھلایا کرتے تھے پرشتو ذرائن ظلم کرنے والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور خدا کے علاوہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے سب کو اکھٹھا کرو اور ان کے تمام معبودوں کو اور ان کو جہنم کا راستہ بتا دو کہ جہنم کدھر ہے یہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں کوئی ادھر ادھر رہی ہیں کوئی تو جہنم جاؤ ان کو بھی اور ان کے خداوں کو بھی جس کو یہ مانتے تھے ساتھ میں اور ذرا ان کو ٹھہراؤ ان کو ٹھہراؤ ان سے ابھی کچھ پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اب یہاں کے اوپر بھی یہ جو آیت ہے ان کو رکو کیونکہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے ہر مذہب ہر دھرم کے کی جو خوش ہوں گے کہ ہم نے تو بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں اور ہم نے تو بعض مسلمان جیسے کہ ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھیں روزے رکھیں ہج کیے زکاة دی ہے یہ کیا ہے ایسے ہی دوسرے تھرم کے لوگ بھی بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے تو یہ جو ہے وہ پن کیا پن بولتے ہیں نا نیکی کو جی ہم نے یہ پن کیا اور ہم نے وہ پن کیا اور ہم نے یہ نیکی کی اور ہم نے یہ نیکی کی لہذا ہم تو سورگ والے ہیں ہم کو کون نرک میں لے جائے گا تو جب یہ آگے بڑھیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا کہ کہاں جلے جا رہے ہیں روکو ان کو وقفو ہم ٹھہرو ان سے ایک سوال ہوگا اب وہ سوال کہہ کہہ ہوگا یہ یہاں کے پر فٹ نوٹ میں پڑھتے ہیں روایات میں وارد ہوا ہے کہ عرصہ محشر میں محبت اہلِ بیت علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک سلوات تو پڑھ دیجئے اور بعض دوسری تفسیروں میں وقفو ہم انہم مسئولون ان کو روکو ان سے سوال ہوگا وہ سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا امیر المومنین اور امی اتھار علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے جتنی بھی نوازیں پڑھیں جتنے بھی روزے رکھے جتنے بھی حج کیے جتنی بھی خیر و خیرات کی جتنی بھی زکاة دی جتنا بھی پن کیا تم نے سب اپنی جگہ کے اوپر لیکن یہ بتاؤ کہ تم علی والے تھے کی نہیں تھے تم حسن والے تھے کی نہیں تھے تم حسین والے تھے کی نہیں تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آکے امام حسین پر رک گئے کہ ایسا تو نہیں کہ چھٹے امام پر رک گئے کہ ایسا تو نہیں کہ آٹھوے امام پر آکے رک گئے آیا ایمہ کی ولایت کو قائل ہوگی نہیں اگر ایمہ کی ولایت بارہ اماموں کی ولایت اگر بارہ اماموں کی ولایت کا قائل ہوگا تو ہی اس کو جنت کا پروانہ ملے گا ورنہ وہیں پہ واپس وَقِفُهُمْ اِنَّهُمْ مَسْعُلُونَ ان کو روکو کہ ان سے کچھ پوچھا جائے گا اور یہاں کے پر بڑا اچھا نکتہ ہے فٹ نوٹ میں جس کے بارے میں دنیا میں رسول اکرم نے بطور عجرِ رسالت سوال کیا تھا اور ہر انسان کو مسئول و ذمہ دار قرار دیا تھا قُلْ لَا أَسَلُكُمْ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ تم ہمارے اہلِ بحیث سے محبت اور موتت اختیار کرو قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے عجر ادا کیا کہ نہیں رسول اللہ کا ہر انسان سے سوال ہوگا کہ تم نے رسول اللہ کا عجر ادا کیا کہ نہیں عجر ادا کیا اگر عجر ادا کیا تو تو ٹھیک جاؤ نہیں عجر ادا کیا رک جاؤ واپس جاؤ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو اب یہاں سے تھوڑا سا انداز بدل گیا ابھی تک جو گفتگو تھی وہاں لگتی اب تمہیں کیا ہو گیا ہے ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو بلکہ آج تو سب کے سب سر چھکائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ تمہیں تو تمہیں تو ہو جو ہمارے داہنی طرف سے آیا کرتے تھے وہ کہیں گے کہ نہیں تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور ہماری تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں تھی بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھے اب ہم سب پر خدا کا عذاب ثابت ہو گیا ہے اور سب کو اس کا مزا چکھنا ہوگا ہم نے تم کو گمراہ کیا ہم خود ہی گمراہ تھے تو آج کے دن سب ہی عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے اور ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ برطاؤ کیا کرتے ہیں یعنی کس قدر عبرت کا مقام ہے کس قدر نصیحت کا مقام ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس منظر کو پیش کر رہا ہے کہ جب پیر مریب سے کہے گا اور مرید پیر سے کہے گا وہ کہے گا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تیری وجہ سے تو ہی منہ دہینی طرف اور بائیں طرف سے یہ کر لو اور وہ کر لو اور ایسا کرو اور وہ ایسا کرو اور یہ نہ کرنا وہ کرنا اور مجھے صحیح راستہ بتایا نہیں صحیح عقائد کی تعلیم دی نہیں اور صحیح عامال سکھائے نہیں اور اپنی پوجہ کرواتا رہا اور اپنا پیٹ پالتا رہا آج ہم یہاں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اب بتا کیا کر تو وہ کہے گا ہماری کیا غلطی ہے تم سے کس نے کہا تھا تم نہ آتے ہماری پوجہ نہ کرتے ہمارا پیٹ نہ پالتے تم اپنی فکر کرتے تم ہم کو کیوں دوش دے رہے ہو تم اپنے کو دوش دو تو دونوں پیر اور مرید لڑیں گے کہاں قیامت میں وہ اس کو دوش دے گا وہ اس کو دش دے گا خدا جس کو خدا مانا وہ بھی جس پہ خدا مانا اس کو وہاں ڈاٹے گا کہ تم نے مانا کیوں خدا ہم کو ہم کہاں خدا تھے ہم تو تیری طریقے سے تھے تُو نے ہم کو کیوں خدا مانا واقعی خدا مانا کہ تُو نے ہم کو دعوت دی تھی کہ ہاں تو ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں تو ہم نے مان لیا تُوش کو مجھے کیا پتا تھا کہ تُو ہم کو گمراہ کر رہا ہے اور تُو بڑکا رہا ہے اور ہم اسی طرح مجربین کے ساتھ برطاو کیا کرتے ہیں ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اکڑ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ان ایک مجنون اور شاعر کی خاطر اپنے خداوں کو چھوڑ دیں مکہ میں یہی کہتے تھے لوگ کہ اس دیوانے کے لیے اور اس شاعر کے لیے اپنے ہم خداوں کو چھوڑ دیں جو ہم بابا دادا سے جن کی ہم پوجا کرتے آئے ہیں حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والا تھا بے شک تم سب دردناک عذاب کا مزا چکنے والے ہو اور تمہیں تمہارے عامال کے مطابق ہی بدلا دیا جائے گا علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے کوئی اس دن محفوظ کہ نہیں رہے گا کہ ان کے لیے ایک موین رزق ہے میوے ہیں باعزت طریقے سے رہیں گے نعمتوں سے بھری بھی جنت میں آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کے گرد صاف اور شفاف شراب کا دور چل لہا ہوگا سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے گا اس میں نہ کوئی درد ہو اس میں نہ کوئی سردرد ہوگا نہ کوئی ہوش اور حواس گم کرے گا نہ کوئی چکر آئے گا نہ کوئی گرے گا نہ کوئی لڑکھڑ آئے گا آمنے سامنے سفید رنگ کی شراب پی رہے ہوں گے اس میں نہ کوئی درد ہوگا نہ کوئی بے ہوش ہوگا ان کے پاس محدود نظر رکھنے والی کشادہ چشم ہو رہے ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی ہو رہے ہیں جن کا رنگ روغن ایسا ہوگا جیسے چھپائے ہوئے انڈے رکھے ہوئے ہوں جیسے چھپائے ہوئے انڈے رکھے ہوئے ہوں پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے تو ان میں کا ایک کہے گا کہ دار دنیا میں ہمارا ایک ساتھی بھی تھا پس یہیں کے اوپر ہم بیان تمام کرتے ہیں اگرچہ یہ بعد والی آیتیں تھوڑی تشریح طلب ہیں لیکن انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آنے والے درس میں اگر آپ یہ رہا آپ لوگوں کو تو یاد دلائیے گا تو یہ آخر کے جو آیتیں ہیں یہ کی تشریح کریں گے کہ مخلصین کون لوگ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جالنا للمتقین اماما قرآن کی بہت ساری دعاوں میں ایک یہ بھی آیت ہے جو دعا ہی سے تعلق رکھتی ہے پرودگار ہم کو اور ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندھک قرآن دے و جالنا للمتقین اماما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا آپ دیکھیں جیسے ماں باپ کے لیے حدیع نماز میت ہے ویسے ہی اولاد کے لیے بھی ہے اور طریقہ بھی وہی ہے آیتیں بدلی ہوئی ہیں اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے بیوی بچے اچھے رہیں نیک راستے پر رہیں نیک صیرت پر چلیں عمل کریں تو اسے چاہیے کہ اس چیز کو بھی اپنے ذابطہ حیات میں داخل کر لیں اس کا طریقہ یہ بتایا کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد رب جعل مقیم السلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعا سورہ ابراہیم کی اس کو پڑھتا رہے دس مرتبہ اور دوسری لقاق میں سورہ حمد کے بعد اس آیت کو رب جل ربنا حبلنا من ازواجنا وزردیاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما یہ آپ دیکھیں ہر صاحب اولاد کو پڑھنا چاہیے اور دیکھیں یہاں پہ ایک جملہ استعمال کیا کہ ہمیں متقین کا امام قرار دے پہرحال امام جو ہے ہر آگے چلنے والے کو کہتے ہیں یہاں بھی وہی گھر خاندان کا سردار مراد ہے لیکن روایتوں میں تو نہیں دیکھا لیکن مولویوں کو بھی چاہیے کہ کم سے کم کنوت میں پڑھتے رہیں جہاں اولاد کے لیے ہے وہیں اگر اس کے پیچھے بھی پڑھنے والے نمازی متقی مل جائے تو کیا کہنا یہ چیز لیکن آپ دیکھیں یہیں سے اس آیت کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیعت میں ایسی ایسی زباد چاہے آپ مولا متقیان کی حیات میں دیکھیں شہزادہ حسن حسین ان کی بیٹیاں زینب ام کلسو شہزادی کی آپ عظمت دیکھیں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے دو چار منٹ اور بات کو تمام کرتا ہوں شہزادی صدیقہ طاہرہ کے گھر میں آپ اکسل سنتے ہیں یہ کبھی فاقہ ہوا کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا یہ کبھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں جہاں بھی جو بھی کرنا پڑھا اس کے حلال کے سلسلے میں مزدوری بھی کیسے پوش کیا وہ چانی دشمن یہودی کیا پورے مدینے اور مکہ میں علی کی علامہ کوئی کام کرنے والا اس یہودی کو نہیں ملا تھا کون سا یہودی گھر خاندان رہا ہوگا جو علی کی تلوال سے بچا ہوگا لیکن ان کی عدالت اور ان کی ایمانداری کہ جس نے ان کے باپ دادا کو قتل کیا ہے اسی کو بلانے پہ مجبورت اگر ہمارے کام کے اندر عدالت اور مانداری ہے تو ہمیں وہ بھی بلائے گا ایک چیز دوسرے آپ دیکھیں شہزادیاں جن کا ذکر کم ہوتا ہے ایک دن شہزادی نے اون مانگایا کاتنا شروع کیا اس کی اجرت مانگائی دوسرے دن مانگایا کاتا علی سے کہا کچھ لے کے آئیں مولا جو ہے جو لے کے آئے شہزادی نے روٹیاں تیار کی چھوٹی شہزادی جناب امہ کلسوں جب سفرہ لگا کھانا سجا تو کہا مادرے گرامی مجھے ہرن کے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے ہرن کے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے کیسے انیہ شمبو راہتن تیبہ حدیث کیسے قصہ میں آپ نے سننا جب کی خوشبو آ رہی ہے یہاں کیا کہا شہزادی نے مجھے ہرن کے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے مادرے گرامی نے کہا بیٹی میں نے تو خالی روٹی بنائی ہے میں نے تو صرف روٹی بنائی ہے شہزادی خاموش ہو گئی دیکھیں اس گھر کی ناز برداری پروردگار نے کتنی کی حسنین علیہ السلام کے لئے لباس جنت بھیجا کام جنت آتا تھا شہزادی نے کہا کہ مجھے ہرن کے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے کسی حسنہ میں دقل باب ہوا جناب فضہ دروازے پہ پہنچیں جب دروازے پہ پہنچیں ایک مرتبہ خوان کو پیش کیا کہا گھر والوں کو سلام کہہ دینا اور کہنا خزم نبی خدا نے یہ بھیجا دیا ہے اس کو لے جا گئے شہزادی کے ساتھ دستر خوان پہ رکھا اب جو خوان کو ہٹایا رمال کو ہٹایا تو وہی گوشت نکلا جو شہزادی نے کہا تھا جیسے رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ کہیں جب ایک کو ہرن کا بچہ دیا اور دوسرا رونے کے قریب ہوا تو ہرن کے اوپر کہا جلدی پہنچ کہیں شہزادے کے آنکھوں میں آسو نہ آ جائیں یہ تو ہماری کم علمی ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں اور اہلِ بیعت کے فضائل کو نہیں پہنچا پاتے ہیں جیسا پہنچانا چاہیے یہاں آپ دیکھیں گے سب کمال کی منزل پہ ہیں خلیلِ خدا جب جنابِ اسماعیل کو لے کے چلے مشورہ کر چکے تھے کہ بیٹا دیکھو میں خواب دیکھ رہا ہوں تم کو زبا کرنا ہے ٹیٹ ٹائم سب کچھ فکس ہو گیا گھر کے اندر گئے رسیہ نہیں چھوری لیا ایک مرتبہ ماں نے کہا ارے دوست کیاں جا رہے ہو یہ چھوری ہے اور یہ سب وہ کہا شاید دنبا زبا کرنا پڑ جائے شانِ ماسوم دیکھیں شاید دنبا زبا کرنا پڑ جائے اب جو بیٹے کو لٹایا تو پرودگار نے کہا بھلے تمہاری نیت حتمی یہی تھی کی بیٹے کو زبا کرنا ہے لیکن تم نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ شاید دنبا زبا کرنا پڑ جائے شہزادی کے موہ سے ہرن نکلا تھا تو چند لمحے کے اندر ہرن آ گیا اب آپ دیکھیں ایک دن شہزادی چکی کو پیس رہتی کون جناب امم کلسوں ایک سائل آیا شہزادی صدیقہ طاہرہ کی شہادت ہو چکی سائل آیا دروازے پہ اس نے سوال کیا کچھ ہماری ضرورت ہے اس کو پوری کر دیں گھر میں تلاش کیا کچھ ایسا نظر نہ آیا جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا تھا جو اس کی ضرورت کو پورا کرے ایک محتوى شہزادی نے مسلح بچھایا مسلح بچھایا دو رکعات نماز پڑھی آنکھوں میں آنسو آگئے پروردگار کبھی اس دروازے سے سائل واپس نہیں گیا ہے مکین نے اس کے گھر والوں نے تو فاقع کیا ہے لیکن کسی کو خالی واپس نہیں کیا ہے آنکھوں سے آنسو ٹپکے ادھر فضا کی آواز آئی شہزادی ذرا مسلح پہ تو دیکھو اب جو مسلح پہ دیکھا تو وہ آنسو نہیں تھے وہ موٹیوں میں تبدیل ہو چکے تھے موٹیوں میں تبدیل ہو چکے تھے شہزادی نے اٹھایا کہا اسے دے دو جس سائل کو دیا اس کی سات نسلوں تک غربت نہیں آئی اور جس نے اسے خریدا اس کے یہاں بھی غربت نہیں آئی تو معلوم یہ ہوا کہ اہلِ بیعت کی کوئی فرق چھوٹی نہیں ہے ہم ان سے توصل کر کے تو دیکھیں ان سے رابطہ رکھ کے تو دیکھیں ان کی بارگاہ سے کوئی خالی جانے والا نہیں ہے انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر پھر آپ کی خدمت میں الزکریں گے اس لیے کہ ہاجی ناجی نہیں کمار بارہ پہنچنا ہے لہٰذا کہیں راستے میں رکاوٹ نہ آ جائے دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہلِ بیعت کی سیرت پر چلنے کی توفیق حنایت فرمائیں مزارات مقدسہ کی حفاظت فرمائے علماء اللہم کے سائیوں کو ہمارے سروں پر باقی فرمائے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کن کے اوان و انصار میں شمار فرمائے سب کو کمار بارے جانا ہے میں تو زندگی میں جا رہا ہوں جی تین منٹ ہیں ابھی اگر پچھلے ہفتے کوئی سوال چھوٹ گیا ہو کوئی بیان چھوٹ گیا ہو آپ یاد دلائیے بتائیے تو اس کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے بغیر ٹیکے مکروح ہے اب وہ ٹیکنے میں کسی بھی طریقے سے ٹیکے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں ایسے ٹیکے ایسے ٹیکے ایسے ٹیکے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر ٹیکے جیسے اہل سنت میں کھڑے ہوتے ہیں ہاں جیسے ابنا وہ یہ ان کے ہاں کیا ہوتا ہے پسہوت پورا ہوا بعد ایسے کھڑے ہوتے ہیں ایسے یہ مکروح ہے بغیر ٹیکے ہاتھ کھڑے ہونا مکروح ہے لیکن اگر ہاتھ ٹیک دیا آپ نے اب اس میں کوئی وہ شرط نہیں کہ ہاتھ کیسے ٹیکے ہیں آپ اب آپ ہاتھ ایسے ٹیکے ہیں یا ایسے ٹیکے ہیں اس میں کوئی قائدہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ہاتھ کیسے ٹیکے ہیں عام طور سے ایسا ہو کہ نماز کی شکل بس بدلنے نہ پائے نہیں وہ تو ختم ہو گیا سات آزا صرف سجدے کے لیے وہ صرف سجدے کے لیے سجدے میں ایسے نہیں کر سکتے ہیں سجدے میں آپ مٹھی بن نہیں کر سکتے ہیں سجدے میں آپ کے ہاتھ ہونا چاہیے اس میں باقی اٹھنے کے وقت اس میں زائد بات ہے پیشاری تو پہلے ہی آپ نے اٹھا لی سجدے کہاں سات آزا رہے ہیں سریعت کے لحاظ سے نہ ٹوپی شرط ہے نہ امامہ شرط ہے یہ اپنے اپنے علاقے ایریے اور ملکوں کے لحاظ سے رسمے ہیں اب ہم لونگی طرف پگڑی باندی جاتی ہے پہ مثلا دولہ ہوتا ہے تو اس کو پگڑی بانتے ہیں اپنا وہ کپڑا ایک لپیٹ دیا اس کے اوپر سہرہ باند دیا یہاں اپنا چلے آیا اسی ہار پینہ دیا اس پہ نکاح ہو گیا یا اپنا اس کو ٹوپی پینہ دی اس طریقے سے یا وہ اس سے بنی منعی ایک پگڑی آتی ہے وہ اپنا پینہ دی اس کو اس میں کوئی شریعت کے لحاظ سے کوئی قانون قیدہ نہیں ہے اصل ہے خود سیغہ اور اس میں نہ کوئی کراہیت ہے نہ کوئی استحباب ہے ہاں امامہ ویسے خود پگڑی ویسے مستحب ہے نماز وغیرہ میں امامہ ویسے مستحب ہے لیکن باقی اور نکاح کے وقت سر ڈھکنے یا سر کھلے ہونے کا کوئی ایسا خاص حکم نہیں ہے جی اور کوئی سوال ابھی ہیں ایک دو منٹ اگر واقعاً انسان کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے طور کے اوپر اتنا خیال رکھ رہا ہے تو یقینہ اگر اس میں بھی خیال لکھ رہا ہے تو کوئی حرش نہیں ہے اب کبھی کبھی واقعاً وہ اس راف لگتا ہے کہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کا ایک پانچ سو روپے کے دو سو روپے کے سہرے میں کام چل سکتا ہے اس کی جگہ گوارہ دس ہزار روپے کا سہرہ خالی دو منٹ کے لیے آپ باندھ رہے ہو کیا مطلب ہے اور صرف اس کو لگایا اور خالی نکاح کے وقت اس کو باندھا اتار دیا کہ تیر روپے کا دس ہزار روپے پانچ ہزار روپے کا ارے وہ ایک لاکھ کا موبائل ہو یا دو لاکھ کا موبائل ہو نہیں کوئی حرش نہیں اس میں کیا ہے کوئی حرش نہیں اس میں کیا ہے سہرہ پہنے یا ہار پہنے اس کو شریعت کے لحاظ سے کچھ منع نہیں ہے ہاں بس اسراف کی حد تک نہ جائے میں نے بتایا نا اسراف ہم بتا رہا ہوں گے اسراف کہاں اسراف ہو جاتا ہے کہ چلے سہرہ اگر آپ کو ماننا ہے ہر ملک کی ایک رسم ہوتی ہے ایران میں اپنی رسم ہے اران میں اپنی رسم ہے یہاں اپنی رسم ہے ہماری طرف بھی ہے یہ بغیر سہرے کے جو نکاح اومن نہیں ہوتا ہے لیکن سہرے میں بخصد یہ ہے کہ آپ اتنا نہ خرچ کر دو کہ اسراف کے حد تک ہو جائے اگر آپ کو سہرہ باننا ہے تو آپ کا پھولوں کو سہرہ ہوتا ہے آپ کا ہزار دو ہزار روپے بھی کام چل سکتا ہے آپ ضروری تھوڑے کہ آپ پانچ ہزار اور دس ہزار اللہ جب سہرہ بان تو تب ہی نکاح سہی ہوگا یہ ہے مقصد تو کوئی بھی کوئی بھی کام ہو بہرحال اس میں انسان کو اللہ نے عقل دی ہے انسان کو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے اور عقل و استعمال کرنے کے بعد ہی اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے ہر ملک کی اپنی اپنی الگ الگ رسمیں ہوتی ہیں شدت اسلام میں نہیں ہے سختی اسلام میں نہیں ہے جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں جو جائز ہیں وہ جائز ہیں یہ چیزیں مباہ سے تعلق رکھتی ہیں لیکن کب جب دائرے کے اندر ہوں ایک ہت کے اندر ہوں اگر ہت سے باہر جاتی ہیں تو اسراف ہو جائے گا بلکل بغیر سہرہ کی نکاح ہو سکتا ہے بغیر ہار کی نکاح ہو سکتا ہے بغیر ٹوپی کی نکاح ہو سکتا ہے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بارِ الٰہ ہم سب کو علم اور معرفت عزیور سے آرستہ فرما معبود سب کی مشکلات کو آسان فرما سب کے امور کی اصلاح فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصر و مشکلات فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْحَلِيمُ آپ حضرات سے گزاریش ہے یہ ایک مرتبہ سورِ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور اس کے علاوہ ہمارے وہ تمام علماء اور مراجع اور مومنین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں